ساہر رحمان رحیم ڈیا سٹوڈنٹ اسلام علیکم کے حال چلنے ٹھیک ٹھیک ہے کا امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کے لیکچر نمبر 23 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فدق سٹینٹ کلاس ہم پڑھ رہے ہیں آج جو ٹاپک ہے بہت ہی زبردست بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑا مدگا ہے اور ویڈیوز کی ذریعہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے آگلے دو تین لیکچرز جتنے بھی ہیں وہ سارا ہم ویڈیو ویڈیو ہے اور لاسٹ لیکچر جو میں نے دیا اس کا بہت اچھا فیڈبیک ہے اگر آپ اسی طرح ہمیں ہماری حصلاف دائی کرتا رہیں گے تو میں بڑا اچھا لگتا ہے فیڈبیک اچھا ہے تو دل کرتا ہے کہ اچھی سے اچھا لیکچرز بھی ہے وہ آپ کے لئے پرپیئر کر کے آپ کو ڈیلیور کیا جائے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے کہ امیج فورمیشن بائی لینس ابھی ہم نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا کہ یہ میرر ہے اپنا لینس ہے لینس کے بعد لائٹ ریفریکٹ ہوتی ہے ریفریکٹ ہو کر ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہوتی ہے بس یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لائٹ کی رولز کو پالو کرتے ہوئے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں پہلے میں آپ کو دور پر ڈسکس کروں لائٹ لی کہ یہ آپ کے پاس اگر کوئی ایک لینس ہے اس لینس کے جو لائٹ نے ریفریکٹ کرنا ہے اس کے تین ڈھوز ہیں اگر پیج نیبر فورٹی نائن پر آپ دیکھیں کہ ری پیرلل تو پرنسپل ایکسن پاسک تھو دو فوکل پوائنٹ آفٹر ریفریکشن بائی لینس یعنی کہ وہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی لائٹ آپ کے پر ریفریکٹ کرتی ہے وہ آپ ریفریکٹ ہونے کے بعد کس نے کسی کیا کرتی ہے فوکل پوائنٹ سے پاس یعنی کہ یہاں سے کرنے کے بعد یہ پاس کرتی ہے اور جس پوائنٹ سے پاس کرتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں فوکل پوائنٹ کرتے ہیں یہ کیا آپ کے پاس ریفریکٹ ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے دوسرا رول یہ ہے کہ جو لائن سینٹر سے پاس کرے گی وہ کیا کرے گی انڈیویٹیڈ یعنی کہ وہ ڈیویٹ نہیں کرے گی وہ بلکل کیا کرے گی سیدھی جائے گی یعنی کہ جو ریس آپٹیکل سینٹر سے پاس کرتی ہے وہ اپنا راستہ چینج نہیں کرتی یہ آپ کے پاس کونسی ری ہے ری ٹو ہے اور تیسرا رہ نے کہا جو ری آپ کے پاس یہاں پر کس سے پاس کرے گی فوکل پوائنٹ سے پاس کرے گی جیسے یہاں آئے گی وہ آنے کے بعد کیا کرے گی آپ کے پاس بلکل پرلل ہوگی دیکھیں فرس وی کے پرللل تو ایکسی ایکس ایکس پرنسپل ایکس آفر ریفریکٹن پاس تو دا فوکل پوائنٹ سیکنڈ ری پاسل اور اگر یہ آپ کے پاس کوئی اٹا اپجیک ہے اور اگر آپ کے پاس آئے گا گا اولٹا کر کے بنے گا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ اے بھی ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کر کے بننا ہے اولٹ کر کے آپ کے پاس امیج بنتا ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ رولز ہیں اور اسی طرح جہاں وہ کیا ہے کنکیو کے اندر بھی کچھ رولز ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا ڈسکس کرنا ہے جی رول کیا ہے یہ آرے لائٹ فروم دا ابجیکٹ پیرلل دو دو پرنسپل اقسیس آفتر رفریکشن فروم اکنمیس لینس پاس تو دو پرنسپل فوکس on the other side of the lens یہ دیکھیں یہ جو رے ہے یہ یہاں سے آپ کے پاس جا رہی ہے جاننے کے بعد رفریکٹ ہونے کے بعد کس پر آئے گی کسی فوکل پوائنٹ پر آئے گی رول نمبر ڈو کیا ہے آرے کونفلائٹ پاسی پرنسپل فوکس آفتر رفریکشن پرنسپل ایکسیس جو رے یہاں سے فوکل پوائنٹ سے ہو کر جائے گی رفریکشن کے بعد وہ کیا ہو جائے گی پیرلل دو دو پرنسپل ایکسیس ہو جائے گی اور جو یہ کرے گی without any deviation جو ہے وہ کیا کرے گی پاس کرے گی اچھا ٹھیک ہو گیا یہاں تک اب آپ نے بات سمجھ لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ کنکیو لنس کے بارے میں میں آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے آپ دیکھیں image formation in convex lens جو کہ page number 50 نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ نے ایٹھ کلاس میں بھی ڈیفرنٹ پوزیشن پر ہم object کو رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کا image جو ہے وہ کہاں کہاں بنتا ہے جیسے کہ پہلا object جو ہے وہ beyond two f ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلا object جو ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے وہ ایک from infinity اگر آپ یہ دیکھیں کہ infinity سے آتا ہے اچھا یہ دیکھیں جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے کہ یہ lens کا center سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ focal ہے اسی کا twice double focal ہے اگر اس نے اس کو f1 کا ہے اس کو کیا کہا f2 کا ہے بک والے نے left side کو بھی f کہا ہوا ہے اس side کو بھی f کہا ہوا ہے وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ اس کو f1 f1 بھی کہہ سکتے ہیں ادھر والی وہ f2 f2 بھی کہہ سکتے ہیں lens کے جو پہلے ہے وہ f1 ہے lens کے جو بعد ہے وہ کیا f2 ہے تو آئیس کا مطلب ہے کہ جتنا distance یہ ہے اتنے ہی یہاں اور جتنا distance یہاں سے لے کر نہیں آتا ہے f1 ہے یہاں سے یہاں تک اتنے ہی record لے لیں تو two f1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے infinity your line آئے گی great to parallel کرے گی کسی ایک point f پر وہ کیا کیا گی فوکس بنائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی دور سے کوئی آ رہی ہوتی ہے وہ lens سے ٹکرانے کے بعد کیا کرتی ہے focal point پر یا focus point پر کیا کرتی ہے image کو بناتی ہو تو image is formed at f2 جو image ہے وہ f2 پر بنتا ہے real image بنتا ہے ٹھیک ہو اور کیا بنتا ہے highly diminished diminished کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بننا تو دور سے rays آ رہی ہوتی ہے تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے ہمیں اپنی آنکھ جو ہماری آ دیکھتی ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے دور کا نظارہ آپ دیکھتے ہو لیکن وہ آپ کا چیز جو ہے وہ چھوٹی ہو کے نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا reason یہی ہے کہ جتنی دور سے آتی ہے reflect ہونے کے بعد focal point پر آتی ہے اور اس سے real inverted but کیا ہوگا diminished جو ہے وہ image بنتا ہے چھوٹا جس کو ہم کہتے ہیں اچھا اوکے اب یہ book کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں when object is placed beyond 2F 2F کر دیا ہے اور یہاں 2F کا مذہب ہے 2F1 یعنی کہ یہاں پر یہ وہاں پہ بھی object یہاں پہ بنایا ہے یہاں پہ بھی object یہاں پہ بنایا ہے تو کیا ہوگا جب وہ object beyond 2F ہوگا ایک ray جائے گی parallel اسی اچھا rules کو follow کرنے آپ نے جو line parallel کرے گی وہ reflect کرے گی کسی point f2 سے اور جو center سے گودرے گی وہ undemited ہوگی اور وہ پان جائے گی بالکل پہلے والی ray سے meet کرے گی اور جس point پر meet کرے گی اس point پر کیا ہوگا image بنے گا یہ جیسے کہ دیکھنے گا ٹھیک ہے اگر تو object کو beyond 2F رکھا جائے گا 2F1 تو image بھی یہاں سے 2F1 سے پہلے بنے گا یہ دیکھنے آپ اگر یہ upright تھا تو یہ inverted ہو گیا تو آپ کے پاس real image is formed between f2 and 2F2 یعنی کہ یہ اُس سائٹ پر real and inverted image بنے گا اور diminution یعنی چھوٹا image بھی چھوٹا image بنے گا اوکی ٹھیک دوسری یہ دوسری یہ جی object ہے 2F اگر آپ اپنے object کو کیا کرتے ہیں 2F پر place کرتے ہیں 2F پر place کرتے ہیں بلکل اس سائٹ پر تو بلکل exact کہاں بننا چاہیے 2F پر بننا چاہیے یہ آپ دیکھیں گے اور geometry کے مدد سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور بڑی خوبصورت بنا کر colorful آپ نے مرے جو ڈرائنگز ہیں ڈائیگرانز ہیں وہ آپ نے مرے سینٹ کرنی ہے یہ parallel جائے گی focal point سے گزرے گی ایک سے سی ایک point پر دوسری جو ray جائے گی دو ray کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کسی دو ray کا ملنا بہت ضروری ہے آپ تیسی ray بھی کر سکتے ہیں بک میں تیسی ray بھی ہے اور وہ میں نے آپ کو بتایا وہ focal point سے گزرنا ہے اور اس point پر مچ کریں تو دوسری جو جائے گی وہ پیلکل ایک ٹی 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 ٹو ایف پر بنے گی سپوس کہ آپ کو یہاں addon کرنا چاہیے addon ہونے کا مطلب یہ ہوا اس طرح کر کے کیونکہ تو بس scale نہیں ہے آپ اس طرح کر کے یہاں بنائے گی تو یہ تیسی ray بھی اس طرح بننی چاہیے اور وہ اسی طرح real an inverted image بنتے ہیں اور same size بنے گا same size کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے size کا object تھا اتنے ہی size کا کیا بنے گا image بھی بنے گا ٹھیک ہوگے اس کے بعد object between two f1 and f1 two f1 اور f1 کے درمیان میں اگر آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کہاں ہوگا جی جی focal point سے گزرے گی کہ shape point پر undegated جائے گا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو two f سے پیاد رکھا گیا ہے ادھر بھی two f کے بعد بنے گا اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ magnify image بنے گا جب سے وہ focal length سے باہر جائے گا real, inverted and larger than the object beyond two f real and inverted اور magnified larger than the object کا مطلب ہوتا ہے object سے بڑی تصویر باندہ نہیں یعنی magnify ہو جانی large than the object بھی کہہ سکتے ہیں اور magnify بھی کہہ سکتے ہیں اور جب آپ کیا کریں گے object کو place ہی کس پر کر دیں گے focal point پر یعنی place f1 پر کریں گے تو یہاں سے آپ کے لئے ایک بڑی interesting بات ہے کہ image ہیک نہیں بنتا image clear نہیں ہوگا یہ دونوں ray جائیں گی اور یہ undivided ہوں گی اور یہ نہیں ملیں گی لہذا یہاں پر آپ کو اس سائیڈ پر image بننا ناممکن ہے جب تک یہ دو اللہ rays آپ اس میں cross نہیں کرتی meet نہیں کرتی تو وہ کہے گا meet کبھی کرے گی infinity point پر جا کر یعنی آپ کبس image is formed at infinity اور infinity کا مطلب ہے پتہ نہیں کہاں جا کر بنتی ہے اور highly magnified ہوگا definitely بہت زیادہ highly magnified ہوگا وہ جب آپ ابھی اپنی rare view سے نہیں دیکھ سکتے لہذا جب بھی object وہ focal point پر ہوگا تو parallel no image is formed because the reflected ray are parallel and not meet اب اگر ہم اس کو focal point سے بھی آگے کر دیتے ہیں دیکھیں اب آپ ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے beyond 2F رکھا پھر ہم نے f & 2F کے درمیان پر رکھا پھر ہم نے f پر رکھا آپ ہم تاں رکھنے جا رہے ہیں optical center یعنی lens اور اس کی focal lens کے درمیان focus point کے درمیان تو اب بڑے مزی کی بات یہ ہے کہ یہ جو image تو بنے گا لیکن یہ اس سائیڈ پر image نہیں بنے گا یہ ہمیں اسی سائیڈ پر image بنتا ہوا نظر آئے گا جو کہ سیدھا بنے گا magnifying بنے گا جب ہم نے اس کی use پڑے تھے کہ convex lens use as a magnifying glass تو magnifying glass کے لئے ضروری ہے کہ object optical center اور focal point کے درمیان میں ہو focus point کے درمیان تو یہ دیکھیں آپ نے روس کو فالو کرنا اس طرح ریل پرالل کرے گی کراس کریٹی وہاں سے secondary یہاں سے جائے گی اور یہ بالکل کی نہیں مل گئی لیکن جو شخص یہاں سے دیکھے گا جو شخص یہاں سے دیکھے گا اس کو یہ image یہاں بنتا ہوا نظر آئے گا جو شخص یہاں سے کھڑے ہو کر view کرے گا اس کو لگے گا کہ یہ ریخ ہیں پیچھے سے آ رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ پیچھے سے آ کر یہ یہاں کئی image بنائے گا اور اگر سائیڈ پر بن جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں virtual image کہتے ہیں یہ lens کا image وہاں بننا چاہیے واپس یہ ہی بن رہا ہے تو کون سا ہے virtual image ہے greater than very very greater than larger than the object ہے تو magnifying ہو گیا تو آپ کے پاس ہو جاتا ہے image is behind the object virtual image larger than the object اگر ہم summarize کریں infinity پر real point size بنتا ہے beyond 2F پر between بنتا ہے real inverted and small بنتا ہے 2F1 پر same بنتا ہے اور between f and 2F تو beyond 2F بنتا ہے real integrated and magnified بنتا ہے infinity highly magnified یعنی یہاں پر image نہیں بن رہا ہوتا اور between f and اور رکھیں گے تو on the same side of the object virtual erect and magnified erect میں آپ کو بتایا تھا اسی طرح کا سیدھا image جو ہے وہ بننا ہوتا ہے تو آج کا topic مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور interesting بھی لگا ہوگا تو آج کا topic جو بیٹا آپ کو ہم نے ڈسکس کیا بہت ہی important یہ ڈائیگرامز ہیں یہ عام طور پر بورڈ میں آ جاتی ہوئی آ جاتی ہیں 2 marks کی بھی یا 4 marks کی اور اس میں صرف انہوں نے ایک سوال پوچھا ہوا ہوتا ہے کہ ایمیج بنائے formation by convex lens when object place at 2F beyond 2F between F and 2F and F between O and F تو اس طرح آپ نے کوئی نہ کوئی ایک ایمیج بنانا ہوتا ہے اور آپ نے یہ ساری ڈائیگرامز جو کہ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات ڈائیگرامز جو ہیں بلکہ چھے کیونکہ ابھی ہم نے concave mirror نہیں پڑا concave lens concave lens کا topic انشاءاللہ ہم next اس میں رکھیں گے سیم اسی طرح ڈسکس کریں گے ابھی آپ نے صرف ان کے تین rules یاد رکھنے convex lens کی ڈائیگرام جو کہ 12.23 ہے on page اور اس کے علاوہ image formation in convex lens جو پانچ ڈائیگرامز ہیں یہ اچھے طریقے تھے آپ نے بنا کر اسی طرح colorful بنا کر last time مجھے یاد ہے جو ہماری last tenth ابھی گزری ہے جن کا بھی result pending ہے وہ انہوں نے بہت زبدس قسم کی مجھے assignment بنا کر دی تھی اور pages کے اوپر اور colorful کر کر اور واقعیتہ competition کیا تھا ہم نے ان کو prizes بھی دیئے تھے 5 second third کو کر کر girls نے بھی اسی طرح کیا تھا boys نے بھی اسی طرح کیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح پاٹسپیٹ کریں ان ڈائیگرامز کو with the help of geometrical instruments بنانا ہے ہاتھ سے نہ بنائیے گا آپ نے geometrical instruments سے بڑی پیاری پیاری کر کے neat and clean colorful کتھ بنا کر اپنا name کر کر اس کو بھیجیں انشاءاللہ جو اچھی ہوں گی میں اثر سے request کروں گا وہ اس کو post کریں گے گروپ کے اندر کہ ان بچوں نے یہ کام کیا اور بڑا ضبردست تھا اور ان کو appreciation ہونی چاہیے اور جو بچے انٹریسٹ لے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انٹریسٹ لے رہے ہیں اور جو بھی تک جنہوں نے نہیں لیا بیٹا ہم four chapter یہ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ two or three lectures کے بعد ہمارا یہ chapter بھی complete ہو جائے گا تو چار chapter ہم complete کر چکے ہوں گے اور چار chapter complete کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو سے ڈھائی مانگی studies کر لی ہوں گی ہے تو آپ اس کو بیٹا ذرا serious سے لے کے پڑھیں اور مجھے ضرور بتائیے گا مجھے message کر کے کہ آپ کوئی والے lecture کیسا لگا امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے نیسے lecture تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ